میت کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس عزام دینا کیسا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں باقاعدہ اس قسم کے عزام رائش تو نہیں تھی لیکن اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو ہمیں ضرور نظر آئے گا کہ ہماری شریعت نماز کے علاوہ بھی عزام دینے کا تصور دیتی ہے نتائج کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کانگ میں عزام دینا اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی کررم اللہ وجہہ القریم غمگین بیٹھے تھے سرکار نے شاہد فرمایا کہ علی غمگین ہے ہے کوئی ان کے کان میں عزام دینے والا کہ عزام غم کو دور کر دیتی ہے ایک روایت میں آیا کہ اگر آگ لگ جائے تو تم عزام دو تو یہ آگ اس آگ کو ختم کر دیتی ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عزام دی جاتی ہے تو شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے تو ان تمام چیزوں پر غور تفکر کر کے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر عزام مرتبہ تفکرانے کے بعد اس کے پاس ذکر الہی کی نیت سے عزام دے دی جائے تو فائدہ ہوگا کہ عزام شیطان کو بھگاتی ہے آگ کو بجھاتی ہے غم کو دور کرتی ہے اور برکت تو ہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا جسے بچے کان میں عزام دیتے ہیں بائی سے برکت ہے اگر قبر کے پاس عزام دیں گے تو مردہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرے گا اس کے پاسے شیطان بھاگ جائے گا قبر میں اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہے عذاب دور ہوگا اس کے لئے اداسی ہے وحشت ہے وہ دور ہوگی اور برکات کا نزول ہوگا تو اگر صرف کوئی ذکر الہی کی نیت سے عزام دے اس کو لازم و ضروری فرط و واجب نہ سمجھیں تو اس کے بالکل گنجائش نکل سکتی ہے اگرچہ ہمارے محول میں یہ اجنبی سا لگتا ہے لیکن یہ حقیقتاً شریعت کی تعلیم کی روشنی میں جائز ہے زیادہ سے زیادہ اگر آپ اسے کہیں تو بیدرت حسنہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا نیا کام جو اچھا ہے اچھی نیت کے ساتھ کیے جا رہا ہے اور بیدرت حسنہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے ہم بارہ آپ کو مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں کے اندر آپ دیکھ لیں کالینیں بیچھے ہوئے ہیں فانوس لگے ہوئے ہیں ڈیٹوریشن کی ہوئی ہیں ٹائلز لگائے ہوئے ہیں پہلے دور میں کیسا تھا یہ سب کے سب بیدرت حسنہ ہیں اسی طرح ہماری مسجدوں میں جماعات مقصوص وقت میں ہوتی ہے فجر اتنے وقت اثر مغرب شاہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کی ریایت کی تھی یا اس کا حکم دیا تھا یا صاحب اکرام نے ایسا کیا تھا کسی نے نہیں کیا پھر آپ کیوں کر رہے ہیں صرف لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے یہ سب بیدرت حسنہ ہیں قرآن پاک کتابی شکل میں چھاپے جانا موٹے جلد کے ساتھ خفرت صفوں کے ساتھ اعراب کے ساتھ زبرزر پیش کے ساتھ وقت کی علامات کے ساتھ سب بیدرت حسنہ ہیں اسی طریقے سے ہمارے مدارس کا قیام مدارس میں سلیبس سلیبس کے بعد وقت مقصوص کہ اس وقت قرآن شروع ہوگی اس وقت قتم ہوگی یہ کتابیں پہلے سال میں دوسرے سال میں یہ کتابیں تیسے سال میں یہ چوترے سال میں سب بیدرت حسنہ ہیں تو جب دین کی تقویت و ترقی اور حصول سواب کے لئے ہزار ہا مقامات پر نئے امور کو ایجاد کیا گیا ہے کوئی مکتبہ فکر اس سے خالی نہیں ہے جو بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں جلکہ سنت پر چل رہا ہوں جیسا نبی کریم کا دور تھا اور میں نے کوئی چیز نئی اختیار نہیں کی ہے وہ ان چیزوں سے بچ کر تو بتا دیں کوئی بھی نہیں بس سکتا ہے جیسا دعویٰ فضول ہے بہتر یہ ہے کہ یہ ہماری بات قبول کی جائے کہ بدعات وہی بری ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف باقی جو بدعات قرآن و حدیث کو تقویت دینے والی ہے اسلام کو تقویت دینے والی ہے لوگوں کو دین کے طرف مائل کرنے والی ہے حصول سواب کے برد سے اختیار کی جائے اور علماء کی تائید اور ان کی اجازت سے اختیار کی جائے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے جسے کہ ہزاروں مسائل منعہ کی خدمت میں عرض کی ہیں تو یہ سمام چیزے میں رکھنے